دوستو ہر کسی کے مند میں یہ سوال ہوتا ہے کتا رہ کیا ہے برمہان کیسا ہے دلتی کے باہر کی دنیا کیسی ہے اور سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان بادلوں کے پیچھے کیا ہے کیا انترکش میں بھی کوئی رہتا ہے یا نہیں دوستو ہر کوئی نا اس پیس کے بارے میں جاننے کوئی چھک ہے بڑھتی ٹیکنالوجی اور روز نئے نئے پرائیوگوں سے پرابت ہونے والی انترکش کی جانکاری ہمیں اس بارے میں جاننے کے لیے اور ادھی کچھ سکھ بناتی ہے ہمارے اسی طرح کے کئی سوالوں کے جواب کھوزنے کے لیے امریکہ دورہ ناسا کے حساب نہ کی گئی دوستو ہمارے دیس میں بھی نا اس طرح کے کاریوں کو انجام دینے کے لیے بھارتی انترکش انوشندان یعنی اسرو بھی حساب نہ کی گئی ہے ان دونوں کا کام اسپیس سے جڑے گئی سوالوں کے جواب اور اسپیس میں ہونے والی گھٹناوں کے بارے میں جاننا ہے آپ نے بہت بار ان سنسطہوں کے بارے میں سماجہ پتروں میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے ناسا کے بارے میں جانکاری اپلپت کروائیں گے دوستو ناسا یعنی نیشنال ایرونانوٹکس انڈ اسپیس ایڈمنیسٹریشن ایک امریکی سنسطہ ہے جس کا گھٹن انیشنال ایڈوائزری کمیٹی فور ایرونانوٹکس کے اسطحان پر کیا گیا تھا دوستو ناسا کا مکھ ہکارے نا انترکش کارکرم اور ایرونانوٹکس کے بارے میں ریسرچ کرنا ہے فروری 2006 سے ناسا کا لقش 22 میں انترکشن سندھان اور بیگیانی کھوٹ جیسے ایرونانوٹکس اور ایرو اسپیس کو بڑھانا ہے 14 ستمبر 2011 کو ناسا نے گھو سڑا کیے کہ انہوں نے ایک نئے اسپیس ڈیجائن سسٹم کا چناؤ کیا ہے جسے انترکش کے اطری اسپیس میں اور ادھک دوری تک سفر کرنے میں سکشم ہو جائیں گے دوستو ناسا کی اسطحپنا کے بعد امریکہ میں انترکش یہ جیادہ تر کھوزنا ناسا کے ہی نیتریتوں میں ہوئی ہے اس کے انترکت اپولو یان کا چاند پر اترنا اسکائی لیب اسٹیشن اور اسپیس شٹل جیسے بہت سے بڑے بڑے کاری شامل ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ورطمان سامنے میں ناسا کے چیئرمن جیم برینڈشٹائن ہے ورطمان میں ناسا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو سمرتن دے رہا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اورین ملٹی پرپس کریو ویکل دے سپیس لانچ سسٹم اور کمرسیل کریو ویکل کے نرمار اور وکاس میں بھی اپنا یوگدان دے رہا ہے دوستو ناسا دنیا کی سب سے بڑی اسپیس ایجنسی مانی جاتی ہے جس نے انٹرنیشن کے چیتر میں بڑے سے بڑے مقام کو حاصل کیا ہے پھر بھلے ہی وہ چندرما پر جانے کی بات ہو یا منگل پر ناسا نے انٹرنیشن کے بڑے سے بڑے گرہوں اور اپا گرہوں پر جا کر اپنا پلچم لہر آیا ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ ناسا کے اسٹھاپنا کا بیچار یونائٹیڈ اسٹیٹ کو اسپیس کے چیتر میں ملی لگتار سفلتا سے آیا اپنی اسٹھاپنا کے بعد ہی ناسا نے پہلے اوپکرن ایکسپلور ون کا بھی سفل پر ایکشڑ کیا تھا دوستو ناسا کے اسٹھاپنا امریکہ کے راشپتی ڈی آئیزن ہاور دوارہ سن 1908 میں کی گئی تھی اس کا مکھالے واشنگٹن ڈی سی میں ہے جس میں لگبک 18,000 کلمچاری تتھا ویکیانک کام کرتے ہیں تتھا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی اور ساتھ ہی گرب بھی ہوگا کہ ناسا میں کاری کرنے والے لگبک 36% ناسا کے ویکیانک بھارتی ہیں یا بھارتی مول سے سمبندیت ہے دوستو ناسا کے اسٹھاپنا سے پہلے یونائٹڈ شٹیٹ آف امریکہ میں ہونے والے سب ہی اندریش کارکرم کو نیشنل ایڈوائزری کمیٹی فور ایروناؤٹکس یعنی ناسی اے دورہ سنچالیت کیا جاتا تھا ناسا کے اسٹھاپنا کے بعد ناسی اے کو بند کر کے ناسی میں سامل کر دیا گیا دوستو جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے کہ ناسا روزانہ اندری سے سمبندیت نئے نئے ایکسپرئیمنٹس اور ریسلچ کو انجام دیتا ہے ناسا کے اسٹھاپنا سے آج تک ناسا نے بہت سے بڑے بڑے ایکسپرئیمنٹس کو انجام دیا ہے جن کے بارے میں دنیا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ان اسمبھاؤ کاموں کو ناسا نے سمبھاؤ کر دکھایا ہے دوستو ابھی میں آپ کو ناسا دورہ کیے گئے کچھ ایسے مسنس اور ایکسپرئیمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ سنکر دنگ رہ جائیں گے پائینئر 10 اور پائینئر 11 پریہسپتی اور سنی کی یادرہ کرنے والے پہلے اندری شیان تھے جسے 1972 اور 1973 میں لانچ کیا گیا تھا پائینئر 10 سولار سیسٹم کے ایسٹرائیڈ بیلٹ اور منگل تثہ پریہسپتی کے بیچ کی چٹانوں کی یادرہ کرنے والا پہلا مشن تھا دوستو اس کے لانچ کے لگوک دیڑھ سال بادنا اس اندری شیان نے پریہسپتی گرہ کا پہلا فلائی بائی بنایا اس نے ایک گریٹ ریڈ سپورٹ کی بھی آشر جنگ تصویرے لی پائینئر 10 کی لانچ کے لگ بھگ ایک سال باد پائینئر 11 نے پریہسپتی سے ہی اڑان بھری اور یہاں سنی پر چلا گیا جہاں اس نے گرہ کے چاروں اور پہلے سے اگراد چھوڑے چندرماؤں کی کھوچ کی اب ان دونوں نے ڈیٹا بھیجنا بند کر دیا ہے تتھا یہاں اپنے سولار سیسٹم سے پرے اندریخش میں یادرہ کر رہے ہیں دوستو سن 2001 میں ناسا دوارہ لانچ کیا گیا ڈبلو میپ یعنی ویلکن سن مائکروویب اینسو ٹروپی پروب بھلے ہی زیادہ پرسید نہیں ہے لیکن یہ بگ بینک سے چھوڑے گئے وکیرڑ کے تاپمان کو میزر کرتا ہے اس نے کاؤسوک مائکروویب بیک گراؤنڈ ریڈییشن میں اتار چڑھاو کو میپ کر کے منوسی کو برمہانڈ کی پرکریتی اور اتپتی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے میں کافی مدد کی ہے دوستو انک کھلاسوں کے امسار ڈبلو میپ کے ڈیٹا نے برمہانڈ کی عمر لگ بھک 13.7 بلین ورس بتائی ہے اور اس بات کی بھی پشٹی کی ہے کہ برمہانڈ کا لگ بھک 95% حصہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی جیسی چیزوں سے بنایا ہے پینئر کے کچھ سمیں بعد ناسا نے وائزر ون اور وائزر ٹو میسن کو لانچ کیا انہوں نے وریحسپتی اور شنی کے بارے میں کئی مہدپور کھوچ کی وائزر نے یورینس کے لیے بھی دنیا کی سب سے پہلی اڑان بھری اس نے وہاں پر دس نئے چندرماؤں کی کھوچ کی اور نیپچون کی بھی جنکاریاں اکدرت کی جہاں یہاں پائے گیا کہ نیپچون واسطوں میں ایسرونومس دورہ لگائے گیا انوان کی دولہ میں بہت ہی کم وجنکہ ہے دوستو دونوں وائزر یعن میں کم سے کم دوہزار پچیس تک ریڈیو سیگنل پرسارید کرنے کی پریابت سکتی ہے اور اب یہ ہمارے سولار سیشم کو چھوڑ کر انٹرسٹیلر اسپیس میں داخل ہو چکے ہیں وائزر ٹو ورطمان میں پرکھوی سے سب سے دور جانے والا مانو نرمیتیان ہے جو ورطمان میں پرکھوی سے سرکی دوری کے سو گناہ سے بھی ادھک دوری پر ہے دوستو اس کے بعد ناسا نے حوال ٹیلیسکوپ کو لانچ کیا ناسا کے سب ہی اندریشانوں میں حوال ٹیلیسکوپ کو دنیا بھر میں سب سے ادھک خیاتی اور مانتہ پرابت ہے اس کی تشبیروں نے ہر روز لوگوں کو برمہانڈ کو اور ادھک جاننے کے لیے ویوش کر دیا ہے اس ٹیلیسکوپ نے مولک روپ سے بگیان کو بھی بدل دیا ہے اور اس کی مدد سے خھاگولی مددوں پر اہت ادھک گرنا کی جا سکتی ہے دوستو ناسا نے اکاس میں آپٹیکل ٹیلیسکوپ کو بھیج کر ایک ایسا کرڑ وکشت کیا ہے جو ستاروں گرہوں نیبولا اور اکاس گنگاؤں جیسی چیزوں کو ہمارے سامنے پوری طرح سے وشتید روپ میں پرکٹ کر سکتا ہے دوستو ان سارے مشنز کو انجام دینے کے بعد ناسا نے منگل گرہ پر اسپیرٹ اور اپورچونٹی جیسے کئی سارے روز اور یان بھیجے صرف نبی دنوں کے مشن کے لیے بنے ان مارس روز نے خود کو ویجیان کی دنیا میں بہت راگے نکال دیا ہے اور یہ ابھی بھی لینڈنگ کے پانچ سال سے ادھک سمیں کے بعد بھی منگل گرہ پر ریسارچ کر رہے ہیں اسپیرٹ اپورچونٹی نام کے مارس ایکسپلوریشن روز جنوری 2004 میں اس گرہ کے اپوزیٹ سیٹ پر اترے اور تب سے ہی وہ منگل کی ستاہ پر یادرہ کرتے ہوئے کریٹرز تدھا پہاڑوں میں گھوم رہے ہیں دوستو ان روز کی مدد سے ہی پتا چلا ہے کہ کسی سمیں منگل کی ستاہ پر لکویڈ وارٹر ہوا کرتا تھا اب ہم بات کریں گے ناسا کے سب سے بہترین اندریش ویجیان مشن کی اور گرو کی بات یہ ہے کہ اس مشن کا شریح نہ مسین کو نہیں بلکہ منوسیق ہو جاتا ہے اس مشن میں مانو اتحاس کے لیے نہ کئیوال انسان کو چندرمہ پر بھیجا گیا تھا بلکہ اپولو یاترہ کسی بھی سپیس کی ورسطو کو انسانوں دورہ پریتھو پر لانے کے لیے پہلی بار پریوک کی گئی تھی دوستو اپولو میسن نے چندرمہ کے بارے میں ہماری ویجیانک سمجھ کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیا ہے اپولو انترک شیارتریوں دورہ ایک کرتریت کیے گئے ڈیٹا سے ہمیں یہ جاننے میں مدد ملی ہے کہ چندرمہ کتنا پرانا ہے اس کا بھار کتنا ہے یہ کس سے بنا ہے اور یہ سب کیسے شروع ہوگا اپولو 11 کے چالک دل جنہوں نے پہلی لینڈنگ کی اس کے مکھے کمانڈر نیل آرمی سٹرانگ تھے اور لونر موڈل پائلٹ بج ایلڈرین تھے دوستو از ناسا انتراشری انترش چھیتر میں اپنی ایک الگ پہچان بنا چکا ہے ناسا ویشو کی انی سپیس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر بھی کارے کرتا ہے جن میں یوروپیان سپیس ایجنسی تتھا ایسرو جیسی پرمک سنسطہیں شامل ہیں ہم نے آپ کو ناسا کے بارے میں لگ بک سب ہی مکھے جانکاریاں پران کیے اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں